وہ کر رہا تھا نہیں ابھی تک مجھے کر رہا ہے وہ پیچھے پڑے ہوئے لیکن تھوڑا سے انہوں نے مجھے تھوڑا سا مسکوٹ کیا ہوا ہے اور وہ یہ تھا کہ انڈیا کی عوام سے میرے خیال میں جتنا ہم انجوائے کرتے ہیں انڈیا جا کے کھیلنا ان کی عوام میں اور ان کے اتنا کریز ہمارا ادھر نہیں ہے جتنا انڈیا میں ہمارا کریز ہے تو وہاں کے لوگوں میں کھیلنے کا بہت مزا آتا ہے بلکہ میں نے اپنے پورا کیریئر انڈیا میں بہت زیادہ کرکٹ انجوائے کی ہے اور اس کے علاوہ میڈیا میں اگر میں نے کسی کے بارے میں کہا ہے تو میڈیا میں کچھ جو میڈیا والے لوگ ہیں ان کی بہت ہی نیگٹیو اور بہت ہی گندی قسم کی سوچ ہے ہم پاکستانیوں کے بارے میں پاکستان کے بارے میں جو کہ میرے خیال میں اگر چاہتے ہیں کہ پاکستان اور انڈیا آپس میں فیچر کلوز سے کلوز رہے تو ان کو اپنا مائنڈ اور اپنا تھوڑا سا بڑا پن دکھانا پڑے گا یہ نیگٹیو فریم او مائنڈ ہمیں پتا ہے کہ انڈیا کی طرف سے آتا ہے آپ لوگ بہتر جانتے ہیں میڈیا میں آپ لوگ سوکتا یہ بتائیں کہ ہوا کیا تھا سین کیا تھا جس کی اتنا بڑا ایشو بنا دیا گیا خامخہ عوام بھی جانا چاہتی ہے کلیر کرنا چاہتی ہے کہ ہمارے ہیرو ہیں اور خامخہ اب ان کے بارے میں ایسی باتیں کر رہے ہیں بس وہی جب میں نے یہ بات کی آپ سے یہی بات تھی انہوں نے تھوڑا سا غلط لے لیا انہوں نے مسلمان اور ہندو کا کچھ بنا دیا کہ ہندووں کے بارے میں اس طرح میں چودہ پندرہ سال سے کھیلوں اس طرح کی الفاظ کبھی یوز نہیں کی مجھے پتہ کنتا سینسٹیف ایشو ہے یہ ہمارے کتنے ہندو بھائی ہمارے ملک میں رہتے ہیں وہاں کتنے مسلمان بھائی رہتے ہیں تو اسی کو نہ میں چھیڑنا چاہتا ہوں شاید خان آفریدی سے ہم بات کر رہے ہیں آپ لوگ بھی کالس پکتے ہیں شاید خان آفریدی سے باتیں کر سکتے ہیں نمبر ہے 0213 2271 355 اور 356 بلکل اور سب کے درسلگ نوم میں نکنیم سے تو یہ ہم پوچھیں گے شاید آفریدی سے بریک کے بعد کہ وہی سب کے کیا نام تھے چھوٹو موٹو یا کیا سب پوچھیں گے لیکن آفٹر او شورٹ بریک شاید آفریدی ہوت سیٹ پر ہے ہمارے ساتھ رہی ہے شاید آفریدی شاید آفریدی شاید آفریدی شاید آفیدی شاید آف Québec شاید آفzرید شاید آفرید